پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو جو کہ اس وقت تمام مرد و خواتین کے لیے اہم ہے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں لائک کا بٹن پریس کریں شیئر کریں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ اور لازمی 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 چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنی والی ویڈیوز کا پتہ چل سکے تو انتظار کس بات کا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مائیکل جارڈن، لینن، جیف بیزوس، گاندی صاحب، وینسٹرن شرچل اور سکرات میں کونسی چیز مشترک ہے یہ لوگ دوسرے تاریخی اور افسانوی افراد کی طرح گنجے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ گنجا ہو جائے صدیوں سے سر پر سجے ایک چمکتے ہوئے گمبت کو زہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بال واپس آ جائیں سائنسدان طویل عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ کیوں کچھ لوگ بالوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور کس طرح بال واپس لائے جا سکتے ہیں ہم میں سے جن لوگوں کے سروں پر پورے بال ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک ہوتی ہے سائنسدانوں نے تمام سر پر بالوں کے بارے میں دو چیزیں دریافت کی ہیں پہلی بات یہ کہ یہ جو بال ہم دیکھتے ہیں یہ زیادہ تر کیراتین سے بنے ہوتے ہیں کیراتین ایک خاص قسم کا پروٹین ہے جو آپ کے بالوں جلد اور ناخنوں کی تشکیل میں معاون ہوتا ہے کیراتین آپ کے جسم کے اندرونی آزا اور گلینڈز یعنی غدود میں بھی پایا جاتا ہے کیراتین ایک حفاظتی پروٹین ہے جس میں خارش یا پٹنے کا خطرہ جسم کے دیگر خلیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے کیراتین مردہ خلیوں سے بچے ہوئے پروٹین سے بنتا ہے یہ کیراتین اوپر کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے نئے خلیے بنتے اور بڑھتے رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ سٹرکچر یا ساخ جن سے بالوں کی نشنما ہوتی ہے انہیں ہیئر فولیکلز کہتے ہیں ہیئر فولیکلز ایک پیچیدہ آزا کا جال ہوتا ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تشکیل پاتا ہے اور ایک نختم ہونے والے چکر میں بالوں کو اگاتا رہتا ہے اس چکر یا سائیکل کے تین اہم مرحلے ہوتے ہیں پہلا مرحلہ ایناجین کہلاتا ہے یعنی گروت یا نمو کا مرحلہ جو آپ کے بالوں کی فولیکلز کا نائنٹی فیصد بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ماہ ایک سنٹی میٹر کی شرح سے بالوں کو آگے بڑھاتے ہیں ایناجین کا پیریٹ دو سے لے کر سات سال تک چل سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جینز پر منحصر ہے کہ یہ دو سے لے کر سات سال تک میں کتنا عرصہ لے گا اس پروڈکٹیو مدت کے بعد جلت کے اندر کچھ سگنلز فولیکلز کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائیں جس کو کیٹا جن یا ریگریسنگ سٹیج کہتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کے فولیکلز واپس سکڑ کر اپنی اصل لمبائی تک آ جاتے ہیں کیٹا جن کا عرصہ تقریباً دو یا تین ہفتوں تک رہتا ہے جس میں فولیکلز تک خون کی فراہمی میں کمی ہو جاتی ہے اور بال کلب ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بال اب گرنے کے لیے تیار ہیں تیسرا مرحلہ ٹیلوجن ہے جسے آرام کا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے یہ مرحلہ دس سے بارہ ہفتوں تک جاری رہتا ہے اور آپ کی کوپڑی کے فولیکلز کے تقریباً پندرہ سے پچپن فیصد حصے کو متاثر کرتا ہے ٹیلوجن کے دوران ایک دن میں دو سو تک کلب بال گرتے ہیں جو کہ معمول کی بات ہے پریشانی کی نہیں اس طرح بالوں کے بننے سے لے کر گرنے تک ایک چکر یا سائیکل پورا ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر ترقی کا آغاز نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن سبھی سربالوں والے نہیں ہوتے اور درحقیقت جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے بالوں کے حالات وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے پیچیدہ ہو جاتے ہیں گنجے پن کو سائنس نے دو گروپوں میں تقسیم کیا ہے یعنی مردوں میں گنجا پن اور عورتوں میں گنجا پن چونکہ مردوں اور عورتوں میں بے شمار دوسری تبدیلیوں کے ساتھ بالوں کی مضبوطی اور کمزوری کے وجوہات مختلف ہوتے ہیں مردوں کا گنجا پن نائنٹی فائف پرسن مرد پیٹرن گنجا پن سے منصوب کیا جا سکتا ہے گنجا پن وراثتی بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی انسان کے والدین کے بال گرتے ہیں تو اولاد کے بال بھی گریں گے اور جن افراد میں مروسی طور پر گنجا پن پایا جاتا ہے ان کے ٹیسٹو سٹیرون سے بننے والے ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون کے سبب فولیکلز ناقابل یقین حد تک حساس ہو جاتے ہیں اب اگر آپ توڑا سا اور بھی برداشت کریں تو یہ بھی جان لیں کہ ٹیسٹو سٹیرون ایک ہارمون ہے جو کہ انسانوں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے اس کو عام طور پر سیکس ڈرائیو سے جوڑا جاتا ہے اور سپرم بنانے میں اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے جنسی ڈرائیو کے علاوہ ہڈیوں مسلز اور خون کے سرخ خلیے یعنی ریڈ بلڈ سیلز بننے میں بھی ٹیسٹو سٹیرون اثر انداز ہوتا ہے ڈی ایش ٹی کی وجہ سے بہت زیادہ حساس فولیکلز سکڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بال چوٹے اور پتلے ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب نقصان اچانک ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ سب کچھ ایک میٹرک کے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے جسے نوروڈ سکیل کہا جاتا ہے جو بالوں کے گرنے کی شدت کو بیان کرتا ہے اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سکیل کے کل سات مرحلے ہوتے ہیں اگر آپ واقعی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ بال کس پیٹرن سے اور کیسے گرتے ہیں تو اس سکیل کو سمجھنا لازمی ہے سٹیج ون میں کسی بڑے مقدار میں بال نہیں گرتے سٹیج ٹو میں کنپٹی کے آس پاس بالوں کی توڑی سی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جگہ بالغ یا میچور ہیر لائن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے سٹیج ٹری میں کلینیکل لحاظ سے گنجہ ہونے کی پہلی اہم علامتیں ظاہر ہوتی ہیں دونوں کنپٹیوں میں ہیر لائن گہری حد تک پیل جاتی ہے جو ایم یو یا وی شگل کی طرح ہوتی ہے سر کے یہ علاقے یا تو مکمل طور پر ننگے ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان میں صرف توڑے سے بال ہی رہ جاتے ہیں سٹیج ٹری کی ایک تیسری قسم بھی ہے یہ قسم جس میں بالوں کی لکیر سٹیج ٹو پر ہی رہتی ہے لیکن کھوپڑی کے اوپری حصے پر بالوں کا نمائع نقصان ہوتا ہے سٹیج فور میں بالوں کی مندی یا یوں کہیے کہ بالوں کا گرنا سٹیج ٹو کے مقابلے میں زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور اس سٹیج میں ورٹیکس کا علاقہ تقریباً خالی ہو جاتا ہے بالوں کے جھڑنے والے دو علاقوں کے درمیان ایک واضح طور پر نظر آنے والی خالی جگہ بن جاتی ہے لیکن آس پاس کے بال آپس میں جڑے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج فور میں جو دو خالی ایریاز تھے وہ سٹیج فائف میں آ کے بہت بڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ سائیڈوں سے بال جڑے رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان بالوں کا بینڈ کم سے کم تر ہو جاتا ہے سٹیج سکس میں کنپٹی کا خالی ایریہ چوٹی یا جسے کوپڑی بھی کہتے ہیں اس خالی ایریہ سے مل جاتا ہے سر کے اوپری حصے میں بالوں کا بینڈ یا تو مکمل ختم ہو جاتا ہے اور یا پھر انتہائی کم ہو جاتا ہے ویسے پسند پسند کی بات ہے نہیں تو جو لوگ کسی کو اچھے لگتے ہیں وہ اس صورت میں بھی اچھے لگتے ہیں سٹیج سیون بالوں کے جھڑنے کا سب سے شدید مرحلہ ہوتا ہے جس میں سر کے اطراف میں بالوں کا صرف ایک گروہ باقی رہتا ہے یہ بال عام طور پر گھنے نہیں ہوتے لیکن جنگ میں بچنے والے آخری سپاہیوں کی طرح کمانڈر کے دل کی دڑکن ہوتے ہیں یہ سٹیج پہلے بیان کیے گئے سات سٹیجز سے مختلف ہوتا ہے کلاس اے نورویٹ سکیل بالوں کے جڑنے کی قدر مختلف اور بہت کم پائے جانے والی قسم ہے اس قسم میں سر کے درمیان جزیرہ نہیں بنتا بلکہ یک سان طور پر ہر طرف سے بال گرتے ہیں کلاس اے میں سامنے سے بال گرنا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف کم ہوتے رہتے ہیں یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ صرف جینیٹکس یا موروسیت کی وجہ سے ہی بال نہیں گرتے یا لوگ گنجے نہیں ہوتے بلکہ سائنس یہ بات واضح کر چکی ہے کہ سٹریس یعنی ذہنی کے چاو یا دباؤ بھی بال گرنے کا سبب ہو سکتے ہیں کیونکہ سٹریس فولیکلز کو ایسا صدمہ پہنچا سکتے ہیں جس کی وجہ سے بال وقت سے پہلے ہی ریز سے نکل جاتے ہیں اور اپنے مہاراجہ کو ارستو اور افلاتون کی طرح فلسفیوں کے کتار میں کڑا کر دیتے ہیں لیکن یہ سب کچھ صرف مردوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ کچھ خواتین بچے کی پیدائش کے بعد بھی سٹریس کی وجہ سے بالوں کے گرنے کی شکار ہو جاتی ہیں موروسیت اور سٹریس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فولیکلز بزاتے خود یہ صلاحیت کھو سکتے ہیں کہ وہ ایناجین کے فیز میں داخل ہی نہ ہو اور ایناجین کے فیز کے بارے میں شروع میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایناجین گروت یا نمو کا مرحلہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمو تیرپی کے علاج سے گزرنے والے افراد عارضی طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ان کے تمام بال گر جاتے ہیں لیکن علاج کے بعد دوبارہ بال اگ آتے ہیں لیکن سائنسی تحقیقات نے مستقل طور پر گنجے پن کے بارے میں اس کے برعکس انکشاف کیا ہے جلد کی سطح کے نیچے ہمارے بالوں کو جنم دینے والی جڑیں دراصل زندہ رہتی ہیں اس علم کو استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے ایسی دوائیاں تیار کی ہیں جو آرام کے مرحلے یعنی رسٹنگ فیز کو مختصر کرتے ہیں اور فولیکلز کو جلد از جلد ایناجین کے فیز میں داخل ہونے پر مجبور کرتے ہیں ایسے بھی ڈرگز ایجاد ہوئے ہیں جو کہ ٹیسٹو سٹیرون کو ڈی ایچ ٹی میں بدلنے کے عمل کو روکتے ہیں تاکہ یہ ڈی ایچ ٹی حساس فولیکلز کو نقصان نہ پہنچائیں اور اس طرح مردانہ گنجے پن کو روکا جا سکے فی الحال اتنا ہی کافی ہے اور دوسری ویڈیو میں آپ کو کچھ سپیشل مشورے دیں گے کہ آپ گنجے پن سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اگر گنجے ہو چکے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے ملتے ہیں بھو جلد اللہ حافظ و ناصر